نمشکار دوستو میرے نمپاون ہے اور آپ کا میری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے چلیئے آج کے لیسن میں دیکھتے ہیں میجر سکیلز جو بولی وڈ کی گانوں میں زیادہ تر یوز کیے گئے ہیں جہاں جہاں میں نے ان سکیلز پر کسی گانے پر لیسن پوسٹ کیا ہے میں ان گانے کے لنکس آپ کو دوں گا اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ بھئی یہ گانا سی میجر میں ہے تو پھر اس میں ایف میجر کی جگہ ایف مائنر کیوں یوز کیا گیا ہے یا یہ گانا ڈی میجر میں ہے اس میں سی مائنر کیوں یوز کیا گیا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت سکیلز کی جانکاری لینی پڑے گی میں اس لیسن میں کوشش کروں گا میں آپ کو کچھ ٹپس دوں اور آپ کو سمجھاؤں کی کیسے آپ یہ اپنا نالیج بڑھا سکتے ہیں اور باقی تو دیکھیں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں نے کئی لیسن میں سمجھایا ہے کہ آپ کو گانے سننے پڑیں گے اور ان کے ساتھ کارڈز بجانے پڑیں گے اور اگر آپ اپنے سکیلز کا نالیج بڑھا لیں اور گانوں کے ساتھ بجا سکے یعنی ان کے نوٹس بجا سکے تو آپ بہت جلدی گانوں کے کارڈز اپنے آپ سمجھنے لگ جائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ لیسن میں ویسٹرن میوزک کے نوٹس کے نام بلوں اور ہندوستان اسفر بھی بتاؤں تاکہ آپ دونوں کی جانکاری پا سکے تو چلی پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے لیسن میں کونسا سکیل یوز کریں گے اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آج کے لیسن میں میں آپ کو جتنے بھی اس کیس دکھاؤں گا وہ سارے سی میجر میں ہوں گے تو سی میجر میں جنرلی نوٹس ہوتے ہیں سی ڈی ی ایف جی اے بی اور سی اور اس کو اگر آپ ہندوستانی سور سے لے کے چلیں تو یہ سا شد رے شدگا شد ما پا شددہ شدنی اور سا چلیے اسی سی کو ہم آج بیس پکڑ کے چلتے ہیں یعنی کہ ہمارا پہلا نوٹ جس کو ہم ٹونک نوٹ کہتے ہیں یا پھر سا بھی کہہ سکتے ہیں اسی کو سا رکھتے ہوئے ہم الگ الگ میجر سکیلز کو دیکھتے ہیں اور یہ ان میں کیا فرق ہے سمجھتے ہیں پہلا سکیل تو جو میں نے ابھی دکھایا جس میں کی سی ڈی ای ایف جی اے بی سی نوٹس ہیں یعنی کہ سا شدرے شدگا شدماپا شددہ شدنی اور سا یہ سب سے کامن سکیل ہے اور شاید آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سکیل میں جو سب سے کامنلی یوز کیے گئے قوڈز ہوتے ہیں وہ ہے سی ایف اور جی میں آپ کو بجا کے دکھاتا ہوں ان سکیل کے سارے نوٹس اور ہر نوٹ پہ ان تینوں میں سے ایک قوڈ کو بجا کے دکھاؤں گا اور آپ دیکھیں کہ سننے میں کیسا لگتا ہے تو پہلا نوٹ سی اس پہ ہم سی قوڈ بجائیں گے دوسرا نوٹ بی اس پہ ہم جی میجر قوڈ بجائیں گے تیسرا نوٹ ای اس پہ بھی ہم سی بجائیں گے چوتھا نوٹ ایف اس میں ہم ایف میجر بجائیں گے اس کے بعد جی اس پہ بھی ہم سی میجر بجائیں گے آپ جی میجر بجائیں گے اس کے بعد ای اس میں ہم ایف میجر بجائیں گے بی اس پہ ہم جی میجر بجائیں گے اور سی س تو ہم نوٹس اور کورٹس کو پھر بجا کے دیکھتے ہیں ساتھ میں اور دیکھیں کیسا لگتا ہے تو یہ سکیل بہت کامن ہے اور ویسٹن موسک میں اسے ڈیاٹونک میجر سکیل بولتے ہیں اس پر میں نے کئی گانوں کے لیسنز دیئے ہیں ابھی حال میں ہی دیا تھا زندگی کیسی ہے پہلی فلم آنند سے بڑے اچھے لگتے ہیں فلم بالکابدہ سے اور ان گانوں کو آپ ان تین کورٹس کو لے کر پورا گانا بجا سکتے ہیں تو ابھی تو میں نے آپ کو سی میجر میں اگزامپل دیا تھا اگر ڈی میجر میں ہوگا تو ڈی جی اور اے کورٹس ہوں گے ویسے گانوں میں ضروری نہیں ہے کہ یہی کورٹس یوز کیے گئے ہوں کئی بار کورٹس سبسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سکیل کے باہر کا نوٹ کیوز کیا جاتا ہے تو ہم کسی اور لیسن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیسن کے لیے چلیے اور ایک میجر سکیل دیکھتے ہیں تو ابھی جو آپ نے سکیل دیکھا تھا اس میں تو نوٹس تھے اگر اس نوٹ کو جسے ہم انستانی میزک میں نی کہتے ہیں اور یہاں پر چونکہ ہم سی میجر میں ہو جا رہے ہیں یہ بی نوٹ ہے اس بی کو گر ہم بی فلیٹ کر دیں یہ ابھی بھی سی میجر ہی کیلائے گا کیونکہ اس میں سی ای اور جی نوٹس ہیں جیسے ہی آپ نے ب کے جگہ بی فلیٹ کر لیا تو یہاں پر آپ بی فلیٹ کار بجا سکیں گے اس سکیل میں تو گانے کے جو نوٹس ہیں اس پر میں آپ کو کار بجا کے دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ سننے میں کیسا لگے گا سو سی نوٹ پر آپ سی میجر بجا ایں سو سی نوٹ پر آپ سی میجر بجائیں ای 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 نوٹ پہ آپ سی میجر بجائیں جان possرب diminish کہ جان کبھی مجر بی فلیٹ لیٹ ب accepts اور سی نوٹ پہ سی میجر موسیقی اس سکیل کو ویسٹن میزک میں مکسولیدین موڈ کہتے ہیں اور میں نے اس سکیل پر بھی بہت سے گانوں کے لیسنس دیئے ہیں جیسے مسافر ہوں یارو ہم بے وفا ہرگز نہ تھے او ماجیرے اور میں آپ کو ان کے لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ضرور دوں گا تو اگلا سکیل دیکھنے کے پہلے ان دونوں سکیل کے فرق کو فرصے سمجھ لیں تو پہلا والا جو سکیل تھا اس میں نوٹ تھے اور دوسرا والا جو تھا اور اپنے اسی سی کو واپس بیس رکھتے ہوئے اور ایک میجر سکیل دیکھتے ہیں اور وہ یوں ہے یعنی کی اس نوٹ کے جگہ ہم اس نوٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو نوٹ تھا وہ تھا شددھا یعنی کی اے نوٹ اس کے جگہ ہم اے فلات یعنی کی کومل دھا ہی use کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ان سب نوٹ پر آپ کیا کیا کارس بجا سکتے ہیں تو پہلے نوٹ پر ہم سی میجر بجائیں گے دوسرا نوٹ جو ہے دی اس پر ہم بی فلات میجر بجائیں گے تیسرا نوٹ جو ہے اس پر واپس سی میجر پھر اس کے پاس جو ہم ایف نوٹ جو ہے اس پر ہم ایف مائنر بجائیں گے جی اس پر ہم باپس سی میجر ایف لات اس پر ہم پھر سی ایف مائنر بجائیں گے بی فلات بی فلات میجر اور سی تو الٹا لے کے چلتے ہیں یہ سکیل آپ کو ویسٹرن میزک میں بہت کم ملے گا بولی ووڈ کے گانوں میں یہ بہت یوز کیا گیا ہے اس میں جو نوٹس ہیں وہ کرناٹک میزک کے چارو کے شراغ میں ہیں تو یہ پرانے گانوں میں تو بہت یوز کیا گیا ہے ابھی حال میں ہی کسی نیک آرڈز مجھ سے مانگے تھے اکیلے ہیں چلے آو فلم راز کسی راہ میں کسی موڑ پر فلم میرے ہم سفر بیدردی بالما فلم آرزو نئے گانوں میں جب سے تم کو دیکھا ہے سنم فلم دامینی وغیرہ وغیرہ تو ابھی تک آپ نے تین سکیز دیکھے پہلے سکیل میں سارے سور شد تھے سی ڈی ای ایف جی اے بی سی سارے گام آپ آدھا نیسا اس کے بعد والے سکیل میں ہم نے بی کو فلیٹ کیا تھا یعنی کہ سیونت نوٹ کو فلیٹ کیا تھا اور ہندوستانی سور میں اس کو کہیں گے کہ ہم نے نی کو شد کے جگہ نی کو مل کا استعمال کیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے سکیل دیکھا اس میں دھا کو بھی ہم نے کو مل کیا تھا یعنی کہ سی میجر پر آپ سکیل بجاتے ہیں تو اس میں اے کے جگہ ہم نے اے فلیٹ یوز کیا تھا تو چلیے اور ایک سکیل دیکھتے ہیں جو کہ بولیوٹ کے گانوں میں بہت یوز کیے گئے ہیں تو ہم پھر سی سے ہی شروع کریں گے اور اس کے پچھلے والے سکیل سے فرق کیے ہوگا کہ ہم دی نوٹ کے جگہ بجائیں گے یعنی کہ ری شد کے جگہ رے کو مل بجائیں گے یعنی کہ سی سا ڈی فلیٹ کو مل رے اے یعنی کہ شدگہ اے ف یعنی کہ ما جی یعنی کی پا اے فلیٹ یعنی کہ کو مل دھا بی فلیٹ یعنی کہ کو مل نی سی یعنی کہ سا تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کون کون سا مجھا پائیں گے پرality میں پہلا نوٹ سی اس پر تم سی میجر بجائیں گے بجائیں گے اے پر وائپس سی میجر اے پر اف میجر ج پر وائپس سی میجر اے فلائٹ پر اف میجر بی فلائٹ پر بی فلائٹ میجر سی پر سی میجر یعنی کی موسیقی یہ سکیل بھی بولیوڈ کے گانوں میں بہت کاملی میں ایک لیسن پوسٹ کیا تھا تنہائی فلم دل چاہتا ہے وہ بھی اس سکیل پر آدھارت ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک سکیل دیکھتے ہیں جو بولیوڈ کی گانوں میں یوز کیے گئے ہیں واپس سی کو لے کے چلتے ہیں نوٹس ہوں گے سی یعنی کی سا ڈی فلاٹ یعنی کی کومل رے ای یعنی کی شدگاہ ایف یعنی کی ما پا یعنی کی جی شدھ دھا یعنی کی واپس ا کومل نی یعنی کی بی فلاٹ اور واپس سا یعنی کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سکیل میں آپ کون کون سی کارٹ جیوز کر سکتے ہیں پہلا نوٹ سی یعنی کی سا اس پر ہم سی میجر بجائیں گے دوسرا نوٹ ڈی فلاٹ یعنی کی رے کومل اس پر ہم بی فلاٹ مینر بجائیں گے تیسرا نوٹ ڈی یعنی کی شدگاہ تو ابھی جا آپ نے سکیل دیکھا اس میں جو نوٹس ہیں یہ راگ آہر بحرف کی نوٹس ہیں بہت کم گانے بنے ہیں اس پر میں نے سکیل پر کوئی لیسنس پوست نہیں کیے لیکن آپ کو دو گانے بتاتا ہوں ایک ہے فلم ایک دو جے کیلئے سے سولہ برس کی اور دوسرا ہے البیلا سجن فلم ہم دل دے چکے ہیں سنم دونوں ہی گانے ڈ میجر میں ہیں تو آپ نے ابھی دیکھا میں نے سی میجر میں آپ کو کارڈ دکھائے تھے تو آپ ان گانوں میں سی کے جگہ ڈی بی فلیٹ مائنر کے جگہ سی مائنر اور ایف میجر کے جگہ جی میجر تینوں کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان تینوں کارڈ کو لے کر آپ ان دونوں گانوں کو بجا سکیں گے اور آج کے لیسن کے لیے میں آپ کو اور ایک ایزامپل دیتا ہوں میجر سکیل کا جو کی بہت کانوں میں ہی اس کیے گئے ہیں اس سکیل کو بھی آپ سی سے لے کے چلیں تو سی ڈی ای ایف شاپ جی اے بی سی یعنی کہ جو پہلا سکیل تھا جس میں نوٹ تھے سی ڈی ای ایف جی اے بی سی اس میں ایف نوٹ کی جگہ ہم ایف شاپ بجائیں گے اور ہندوستانی میزک کے حساب سے یہ جو سور ہیں وہ ہو گئے سا شد رے شدگا تی ورما پا شد دھا شد نی اور سا تو چلی دیکھتے ہیں اس پر آپ کون کون سے کارڈ بجائے سکتے ہیں سی پر سی میجر ب یعنی کہ رے پر جی میجر ای پر واپس سی میجر ایف شاپ پر ڈی میجر یہاں پر بجائے لیں چاہ یہاں بجائے لیں جی پر واپس سی میجر آپ جی میجرے بجائے سکتے ہیں ای پر واپس ڈی میجر بی پر واپس جی میجر اور سی پر واپس سی میجر یعنی کہ اگر اس کا آپ کونٹا لے کے چلے تو تو ابھی جو آپ نے اسکیل دیکھا ان میں جو نوٹس ہیں یہ آپ کو راگ یمن میں مل جائیں گے اس راگ پر اسکیل پر بہت سے گانے بنائے گا ہیں بیسٹن میزک میں اس کا ایک پیولنٹ ہے لیڈین مور یا لیڈین سکیل بھی کہتے ہیں پرانے گانوں میں جنگلی فلم سے احسان تیرا ہوگا مجھ پر سرفتی چندر سے چندن سا بدن چت چور سے جب تیب جلے آنا فلم ماسوم سے حضور اس قدر بھی نہ اترا کے چلیے اس پر بھی آپ کو میرا لسن مل جائے گا اور جگجید صاحب کی بہت فیمز قضل فلم پریم گیت سے ہونٹوں سے چھلو تم یہ سب ہی گانے اسی سکیل نے بنائے گئے ہیں اور آپ ان تین قوڈ سے کام چلا سکتے ہیں تو آج جتنے بھی سکیل دیکھیں آپ نے ان سب میں ساتوں نوٹس تھے سارے گامہ پادھانی اور سب ہی میں ایک گاہ جو ہے شد تھا جس کے کاران یہ میجر سکیل کلاتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کا ٹونک نوٹ ہے اس پر آپ میجر قوڈ بجا سکتے ہیں اور وہ ہی آپ کا مین قوڈ اس کو ہم ہوم قوڈ بھی بولتے ہیں بار بار گانا جو ہے اسی قوڈ کی اور کھیچے چلا جاتا ہے تو ایک اور سکیل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی میجر سکیل ہے اس میں بھی گاشد ہے لیکن یہ پنٹاٹونک سکیل ہے اس میں صرف پانچ سور ہے اور یہ آپ کو بہت سے گانوں میں ملے گا یہ راگ بھپالی پر بیسٹ ہے اس میں نوٹس ہیں سا رے گا پا اور دھا سارے شد سور ہے میں آپ کو بجا کے دکھاتا ہوں تو سی سے ہی شروع کرتے ہیں یعنی کہ سا رے گا پا دھا سا سارے سور شد ہیں سا شد رے شد گا پا شد دھا سا یعنی کہ سی بی ای جی اے سی تو دیکھتے ہیں کون کون سا قوڈ بجا پائیں گے پہلا نوٹ جو سی ہے اس پر سی میجر دوسرا نوٹ جو ہے جی اس پر آپ جی میجر بجا سکتے ہیں لیکن جی میجر بجاتے وقت یہ نوٹ جو ہے ب اس کا استعمال کیا جائے گا جو کی سکیل میں نہیں ہے لیکن بہت سے گانے آپ کو ملیں گے جو کی سکیل پر آدھارت ہے اس پہ یہ قوڈ یوز کیا گیا ہے آپ چاہے تو دی مینر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ صرف اس کیل کے ہی قوڈ یوز کرنا چاہے تو آپ جی سسپینڈٹ ٹو بجا سکتے ہیں ای نوٹ پر واپس سی میجر جی نوٹ پر واپس سی میجر ای نوٹ پر ای مینر سی نوٹ پر سی میجر یہ جو ای نوٹ ہے اس پر ہم نے ای مینر بجایا ہے اس میں بہت سے گانوں میں سی سکس بھی بجایا جاتا ہے آپ یوں بھی بجا سکتے ہیں اور یوں بھی بجا سکتے ہیں اس کیل پر میں نے کوئی لیسنس کیے تو نہیں ہے میں آپ کو دو ایک گانے بتاتا ہوں فلم آرادنا سے کورا کاغس تھا یہ من میرا سلسلا سے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے چاننی سے تیرے میرے ہونٹوں پر اور بھی کئی گانے ہیں ویسے تو آپ ان گانوں کو سنیں ان کے ساتھ میں نے جو آپ کو کورٹ دکھا ہے بجا کے دیکھیں اور دیکھیں کیسا لگتا ہے تو آج کے لیسن میں ہم نے جتنے سکیل دیکھے میں آپ کو ایک بہت سے دیکھاتا ہوں تو پہلا سکیل تھا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا اور آخری والا سکیل تو آج کے لیسن میں ہم نے جتنے بھی سکیل دیکھے یہ سارے میجر سکیل تھے اور ان سب کو میجر سکیل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو تھرڈ انٹرول ہے وہ میجر انٹرول ہے یعنی ہندوستانی مزک کے حساب سے اگر آپ چلیں تو جو گاہ ہے وہ شد ہے تو ان سب ہی سکیل میں آپ سا گاہ اور پاہ کو ملا کے میجر قوڈ جو ہے ٹونک نوٹ پر بجا سکتے ہیں یعنی کہ سا پراہ دھارت جو قوڈ ہے میجر قوڈ وہ بجا سکتے ہیں اور ان سب سکیلز کو باندھ کر رکھنے والا جو قوڈ ہے وہ سی میجر تھا آج کے اگزامپل کے حساب سے اگر آپ چاہیں تو دی میجر میں بجائیں ایف میں بجائیں جس میں بھی بجائیں ان سکیلز کو آپ پریکٹس کریں اور ان کے ساتھ آپ قوڈ بجائیں ہر بار آپ جو ٹونک نوٹ ہے جو سا ہے اس کو آپ سیم رکھ کر چلیں اور دیرے دیرے آپ کو فرق سمجھ میں آنا لگ جائے گا اور پھر آپ جب گانوں کے ساتھ بجائیں گے تو آپ کانا چاہے کسی بھی سکیل میں ہو آپ کو دیرے دیرے سمجھ میں آئے گا کہ کس وقت کون سا قوڈ بجنا چاہیے جو سننے میں اچھا لگے گا ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ انہی تین قوڈ کے ذریعے آپ سارے گانوں کے قوڈ بجائیں اور بھی بہت سے قوڈ یوز کی جاتے ہیں لیکن آپ شروعات کریں یہاں سے آپ کے کانے دیرے دیرے سیٹ ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ نئے گانوں کے ساتھ قوڈ بجائیں گے آپ فرق سمجھنے لگیں گے اور آپ کے کان جیسا کہ میں نے پہلے بھی لیسنز میں کہا ہے دیرے دیرے سیٹ ہو جائیں گے ایک اور بات آپ یاد رکھیں ویسٹن میزک میں جنرلی جو ہے پاپلر گانوں میں جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے سکیل کا وہ شروع سے لے کے آخری تک جو ہے لیکن بولیوٹ کے جو گانے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹرکی ہوتے ہیں خاص کر پرانے گانے جو کی بہت زیادہ راگ پر آدھارت ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے نوٹس اس طرح سے چینج ہوتے ہیں کہ آپ کو قوڈز بدلنے پڑتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گانا میزر سکیل سے شروع ہوتا ہے لیکن انترے میں جا کر وہ مائنر سکیل میں بدلا ہوا جاتا ہے کئی بار اُلٹا ہوتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے مکڑے یا انترے میں ہی جو ہے میجر سے مائنر اور مائنر سے مائنر بدلا ہوا آتا ہے تو مائنر سکیل پر تو میں لسن ضرور ایک دن پوست کروں گا تو آج کے لیے میں آپ کو کچھ اگزامپلز دیتا ہوں جہاں پر میجر سکیل میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نوٹس میں ایسا بدلا ہوا آتا ہے کہ میں نے جو آپ کو آج پیٹنز دکھائے ہیں جو آپ کو کارڈ دکھائے ہیں الگ الگ سکیل پر وہ سیم گانے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دونوں کارڈ سٹرکچرز یوز کرنے پڑے ہیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں اس میں میں نے لیسن بنایا تو نہیں ہے دیسری منزل میں جو گانا ہے آجا آجا میں ہوں پیار تیرا اوریجنل شاید بی میں ہے بی میجر تو آپ اس گانے میں دیکھیں گے جو مکڑا ہے اس میں ہی جو ہے شروعات میں گر آپ سی میجر میں لے کے چلیں تو سی اور جی میجر دونوں کارڈ یوز کریں گے جو کی آج کی لیسن کے سب سے پہلے سکیل میں آپ نے دیکھا تھا لیکن اسی انترے میں آگے جا کے بی فلائٹ کارڈ بھی یوز کیا گیا وہ اس لئے چونکہ شروعات میں نہیں شد کا استعمال کیا گیا ہے لیکن آگے جا کے نہیں کمل کا بھی استعمال کیا گیا اور پورے انترے میں آپ دیکھیں گے اس گانے میں یہی دو کارڈ کا استعمال کیا گیا ہے سی اور بی فلائٹ جیسا میں نے بتایا اوریجنل گانے شاید ب میں تھا تو آپ ایجنل گانے کے ساب سے تو ب اور اے ہو جائے گا لیکن آج کے لیسن میں جو میں نے اگزامپلز کیا ہے اس کو آپ نظر برکھیں تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو گیا اس گانے کے نوٹس کو بجا کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکیں گے اس گانے میں اگر آپ اس کو سی میجر بجاتے ہیں تو آپ جی میجر بھی اس گانے بھی اس گانے بھی پر بھی ایک لیسن پوسٹ کروں ہمیشہ کے طرح اپنے سوال اور اپنے کومنٹس مجھے بھیجے میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا اگلے لیسن تک پھر ملتے ہیں شکریہ